ساتھیوں نمسکار میں ہوں ایڈوکٹ سوک چودری ساتھیوں کچھ نئے ٹوپک پہ بات کریں گے بھائی بیڈ نیوز کے ساتھ یہ اپنا شروعات کریں گے کیا آپ لوگوں کے جو کچھ لوگ سوچ رہے تھے کافی سارے لوگ سرچنگ کر رہے تھے اس ٹوپک پہ بات کریں گے فلائٹ سے ریلیٹڈ تو آج انڈین گورنمنٹ نے کچھ الاؤنس کیا اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوا دیجئے تاکہ ہر روز اچھے اچھے ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو ملتے رہے ہیں تو ساتھیوں آج اپنا بات کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی کرونا کی وجہ سے ویدیسوں میں لوگ فنسے ہوئے ہیں جس میں بتا دوں گی زیادہ تر غلب کنٹریوں میں زیادہ ہیں باقی ویرو میں بہت سارے بندے فنسے ہوئے ہیں جو یا تو اسٹوڈینٹ ویزا پہ گئے ہوئے تھے یا پھر بزنس مین میں تھے یا پھر ویجٹ ویزا میں تھے یا پھر کوئی بھی کسل کاریگر بغیرہ ورک پرمیٹ ویزا میں جو بھی تھے بہت سارے لوگ لوگ ڈاؤن کے دوران انڈیا آنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کو لگ رہا بھی ہوگا کہ انڈیا گورنمنٹ کچھ کرے گی کوئی سمادان میں نے بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ کچھ سمادان ہوگا لیکن سچا یہ ہے کہ آج کی ڈیڈ میں گورنمنٹ نے ساپ انکار تو پہلے ہی کر دیا تھا اور اس انکار گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بنانے کے لیے ساتھ ہی اچھی کہیں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جو بندے بار فنسے ہوئے ہیں جن کو انڈیا آنا ہے اور وہ فلائٹ نہیں آنے کی وجہ سے انڈیا میں لینڈ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ فنسے ہوئے بیٹھے ہیں تو ان کو انڈیا بلائے جائے تو ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ساتھ یاچکیں لگی ہوئی تھی ان یاچکوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ساپ ساپ یہ بولا گیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے انڈر میں جو لوگ ڈاؤن ہے اس میں دخل نہیں دیں گے جو جہاں ہیں وہی پہ ان کو رہنا پڑے گا تو آج گئے ایک چھوٹی سی نیوز ہے میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں اگبار میں جو آئی ہے ویدیس میں فسے بھارتیوں پر بولے سیجے جو جہاں ہے وہی رہے ٹھیک ہے ساتھ یو کیندری کی نیتی میں دخل سے انکار نہیں دلی گورانہ کے لیے لوگ ڈاؤن سے ویدیسوں میں فسے بھارتیوں کو ابھی بھی کوئی راہت دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے چیپ جسٹیس ایم ایس بوبڑے جسٹیس ایل ناگیس پر راہیم سانتہ ناگودار کی پیٹ نے سومار کو انہیں سلاح دی کی جو جاہاں وہی رہے ابھی واپس لانا سمبو نہیں ہوگا کورٹ نے معاملے میں کے اندر سرکار دورہ لگائے گئے پرتیبندوں میں استقصیب کرنے سے انکار کر دیا پیٹ نے اس سمندھ میں دائر ساتھ یاچکاؤں پر ویڈیو کونفرنس سے سنوائی کی ان یاچکاؤں میں بیٹین، امریکہ، ایران، انہیں کھاڑی دیسوں میں چھتروں، کامکاجی، پیساور، اے کسل سرمی کو آدھی کو نکال لے کے لیے کہا گیا تھا یعنی آپ جو آپ لوگوں نے سوچا تھا ان کے بھائی ابھی پانی پھرنے والا ہے اپریل پورا کچھ نہیں ہونے والا آگے مئی ہے لوگ ڈاؤن اگر یہ اسٹتی کیسوں کی کم رہی تو لوگ ڈاؤن اوپن ہو سکتا ہے کوئی بھی کنٹری سے کتنی بھی دھمکی دے دے انڈین گورنمنٹ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں کے بندوں کو انڈین بندوں کو یہاں پہ بھولائے پھر ان کو وہی سسٹم آپ کو پتا ہے پھر کیس بڑھنے کے کتنے چانسے ہوتے ہیں تو بھائی سیدھی سی بات ہے آپ کو جو جہاں ہیں وہیں رہنا پڑے گا اچھے آپ کسی بھی کنٹری میں ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا سو کی بات ایک ہی ہے اپریل میں کچھ ہونے والا نہیں ہے تین تاریخ تک انڈیا میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تین مئی تک ٹھیک ہے تین مئی کے بعد میں گورنمنٹ کیا ڈیسیزن لیتی ہے لوگ ڈاؤن سے ریلیٹیڈ اس میں فائنل ہوگا کہ ابھی آپ کب تک پہنچ پاؤ گے تو مجھے نہیں لگتا آپ اپریل مئی میں اگر لازٹک پہنچو تو بہت اچھی بات ہے باقی impossible ہے آپ کے لئے یہ نیوز تھی بھائی میں نے آپ کو دے دی اسی طرح کی روز اپٹیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ بیدیش سے ریلیٹیڈ آپ کو ہر روز نئی نئی اپٹیٹ ملتی رہے جائند وند ماتر